اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اناویا کیشن میں آج بن رہا ہے چکن حلیم وہ بھی تم آسان طریقے سے بنائیں گے ہم اسے نہ ہی آپ کو رات پر ڈال بھیگونے کی ضرورتیں ایک گھنٹہ میں پناہ کے تیار کریں گے ماشاءاللہ سے چٹ پر سے بنشانے والا چکن حلیم آج دیکھ لیتے ہیں اور پیشت میں تب کافی بے حساب ہے ایک بار ضرور سے ٹرائے کیجئے گا جب بھی ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک در سے شیئر کیجئے گا اور اس کا لگ دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آج ہوگا کتنا ٹیسٹی بنا ہوگا ماشاءاللہ سے کافی بے حساب ہے کافی دبست دست سے اور بنانا اتنا میں نے آسان کر دی ہوں شاید ہی یوٹیوب پر اس طرح کا آسان ریسی پی آپ کو ملے گا شاید ہی ملے گا اتنا آسان ماشاءاللہ سے اتنا دبست دست اور جھٹ پر سے بنشانے والا آپ کو کافی زیادہ ٹیم بڑھ جانے والا ہے اس طرح سے بنائیں گے تو نہ ہی دیری کرتے ہوئے چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے بنانا دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا چنے کی دال سیم کٹوری سہی لیں گے ارہر کی دال کٹوری کی مناپ ایک برابر رکھئے گا یہ لال والی مسور کی دال لینا ہے اور ایک کٹوری موم کی دال اور پھر ایک کٹوری ہم دالیں گے میند وڑا والا یہ تور کی دال ماس کی دال بھی کہتے ہیں یہ ماس کی دال دالنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے یہاں پہ گہوں کا یہ ملتا ہے دلیا اسے دلیا کہتے ہیں دکان پر بولیں گے آسانی سے دلیا مل جائے گا تو یہ ہمیں ڈبل دالنا ہے کیونکہ جو ہمیں ڈبل کا کونٹیٹی جتنا ہے اس کا ڈبل لینا ہے جیسے دال سا ایک کٹوری لیے ہیں تو یہ ہمیں دو کٹوری لینا ہے کیونکہ اسی صحیح ریسہ جو بنے گا جو ریسہ ویسا نکلے گا تو یہ ہی زیادہ ہوگا تب ہی نکلے گا اچھا تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ڈبل لینا ہے تو یہاں پہ ہم دو کٹوری لیں گے تو بس ہو گیا اتنا ہی ہمیں دال لینا ہے اور اسنا ہی دلیا لینا ہے اور اسے اس کے بعد ہم دالیں گے چاول یہاں پہ میں نے لی ہوں اور سیم کٹوری صحیح ہم چاول بھی لے لیں گے تو میں نے یہاں پہ لی ہوں بس مدی کا ٹکڑا میرے پاس تھا تو میں وہ ہی لے لی ہوں آپ کو بس لمبے چاول ہو یا کوئی بھی چاول ہو لے سکتے ہیں میرے پاس یہی چاول تھا تو میں نے یہ ایک کٹوری لے لی ہوں سب ہی کچھے سے مکس کر کے میں تھوڑا ساتھ چون لوں گی کہیں اس میں کنکر تو نہیں ہے اور دیکھ کے دو سے تین پانی سے اچھے سے دھو لینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے دو سے تین پانی ساتھ سے دھو لی ہوں تو یہاں دیکھیں تو اس میں چینے کی دال جو ہے نا وہ کافی سکت ہوتے ہیں اور باقی سب چی تو سوفٹ جلدی ہو جائیں گے لیکن چینے کی دال جو کافی زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کو بھیگانا ہے تو ایک گھنٹے کے لیے اسے بھیگانا ہے ہمیں تو ایک گھنٹہ پہلے تیاری کر لیجے گا تو پانی آپ کو گرم کر لینا ہے صرف ٹیم دیکھ کے ایک گھنٹہ رکھنا ہے زیادہ نہیں پانی گرم پانی کرنا اچھے سے پانی گرم ہو جائے پانی تو بس وہ پانی کو اس دال میں دال دینا ہے تو اور اتنا پانی ہونا چاہیے صرف دو انچ اوپر ہونا چاہیے کوئی چمت سے دیکھ لیجے کام اونگلی دھال کے تو نہیں دیکھ سکتے تو بس چمت سے دیکھ لیجے دے گا دو انچ اس کے بعد اس سے دھاٹ دینا ہے دھاٹ میں دکھنے بڑا پتیلہ اس لے لیوں ٹاکہ ہی پتیلے کو ہی دائریک ہم باد میں چڑھا دیں گے یہاں پہ 1 گھنٹہ دیکھیں مائے شہلے سے کمپلیٹ ہو گیا اور دال دیکھیں چینے کا دال آپ کو کٹ کر کے بتاؤں گے کہ وہی دال سب سے زیادہ یہاں پہ ہارڈ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کتا چیزے کٹ ہوڑا اتنا سوفٹ ہو گیا ہے 1 گھنٹے میں میں نے ٹائم دیکھ کے بتائی ہوں تو یہاں مجھے بھنانا کا جھٹ پٹ سہی تو 1 گھنٹہ میں نے بھگا دی اس کو اور اس کے بعد 1 گھنٹہ بھگا دیں گے اس کے بعد باقے تیاری کریں گے دھنیا پودینا کاٹنگ ڈوٹنگ کریں گے کہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے سب تیاری کرنے میں تو بس یہاں پہ پانی دالیں گے پانی کی کونٹیٹی یہاں پہ 2 انچ اوپر رکھیں گے اس کے بعد پانی جیسے لگے آپ کو بیچ بیچ میں چیک کریں گے تو پانی ڈالتے ہوشائیں گے یہاں دو انچ پانی اوپر رکھنا ہے میں دو پانی اوپر اور پانی ڈالتے دو انچ اوپر کر دی ہوں اس کے بعد ہم ایک چمج بڑے چمج سے بھر نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک چمج حالدی دالیں گے تو بس یہاں پہ دو نمک حالدی دال کے اچھے مکس کرنا ہے اور اس کو ڈائریک ہم گیس پہ چڑھا دیں گے تو بس یہاں پہ اچھے سے مکس کر لی ہوں اور اس پہ چڑھا دیں گے تھوڑا سا کھلا چھوڑیں گے اور اس پہ چڑھا دیں گے نمک خلدی ہم ڈالیں اور بعد میں تھوڑے اور مسالے سمج جائیں گے لیکن ابھی نمک خلدی دال پہ ہمیں چڑھانا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اوبال آنے کا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ اوبال ہمارا اچھے سے آ چکا ہے دیکھیں جس جھاگ بننا ہے یہ جھاگ ہمیں نکال ہے کیونکہ اس میں کافی قانٹیٹی میں ڈال ہے تو ڈال کافی جلدی خراب ہوتا ہے تو جلدی خراب ہو جائے جس کے لئے دھیان رکھیں یہ جھاگ یاد سے ہٹا دینا ہے یہ تیش میں بھی فرق کرتا ہے تو بس ہم ہٹا دینا ہے ہمیں جھاگ مینے سے ہٹا جتنا ہو سکا نکال دی اس کے بعد تھوڑا سا اور اوبال آنے دوں گے تاکہ اور جھاگ بن جائے گا تو میں ہٹا دوں گے دی دال ہمارا 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 سا ہو رہا ہے تو یہ پہ میں ہائی پہ چھوڑی ہوں تو یہ پہ دیکھیں تھوڑا جھاگ بن گیا تو اسے بھی میں ہٹا دوں گی تو بس یہ جتنا بھی بن جائے تو ہٹے وہ ہٹا دی گا تو یہ پہ سب ہٹا دی ہوں تھوڑے بہت ہے اس کے اندر وہ نہیں ہٹ رہے تو میں ہٹ دی اس کے بعد ہم ڈالنا ہمیں کچھ سوکے مسائل ہے جس میں ایک چھمچ کالی میریچ کا پاورڈر اور دو چھمچ زیرہ پاورڈر دو چھمچ ہری مرشی دال دی بس اس کے بعد اچھے سو مکس کر لیں گے مکس کر کے اس ٹیم آپ کو لو فیلیم پہ چھوڑ نا ہے تو لو فیلیم پر ایک گھنٹے میں چیک بھی کرتے رہے گا پانی کمی پڑے گی دالتے رہے گا بیچ بیچ میں بیچ پانی کھ پانی کھ کھ لیٹر اور پانی پڑا دلتا بیچ مکس کر بیچ پانی پانی پڑی پانی مکس چنی دل 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 مکس کھ پانی مکس دل مکس گو میس دل گھوٹنی یا مکس گھوٹنی دل دل مکس گھوٹنی میں کر لے یا پھر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہو تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اچھے سے اس میں ہو جائے گا کیونکہ اس کو ہمیں پیسنا ہے اس ٹیم تب ہی ہمارے ریشے اچھے سے آئیں گے نا تو یہ ریشے آنے کے لیے اس کو پیسنا بہت ضروری ہے سائیڈ میں میرا سوتا اتار دیں اسے پیسنے کے لیے جب تک تھنڈا ہو تھوڑا اور یہاں پہ میں کاندہ لے لی ہوں تین بڑے سیچ کا کاندہ تو یہ کاندے کو میں یہ سالن بناؤں عوری چکن کا سالن یہاں پہ ہمیں بانانا ہے اور یہ سارا پروسس آپ کوکر میں کر رہے گا آپ کا بڑا کوکر ہے تو میرے پاس بڑا کوکر نہیں چھوٹا کوکر ہے ایک کی کوکر ہے میرے پاس اس کا وجہ سے میں یہاں پہ دکشری کی اس procedures یہاں پہ کڑھائیں CONC fuckingめ کیجئے کی جہاں تو vyگانبر میں ہوں تو چکن بھی آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا اور آپ کا وہ جو ہم نے دال گلائے ہیں وہ سارا آدھے گھنٹے میں گل جائے گا остав دے 3 سائچ کا کاندھا ڈال کے اور تیل ہمارا یہاں پہ زیادہ لینا ہے کیونکہ ہمیں گریوی نکالنا ہے اس کے لئے تیل میں نے لی ہوں ڈیڑھے کف میں نے پہلے سے ہی لی تھی اور پہلے بھی کاندھا ڈال کر کے نکالی ہوں دو بڑے سائچ کا اور وہ ہی تیل بچے ہوئے میں بھی یہ تین کاندھا ڈال کے سے بھی لیل کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ہی کھڑے گرم مسالہ ہمیں ڈالنا ہے یہ کاندھے میں تو یہ دیکھ لیتے ہیں خوشبو مسالہ ہمیں کن کن چیز چاہیے تو دیکھ لیجئے یہاں پہ سا زیرہ آدھا چمچ ایک چمچ زیرہ تین چھوٹی لیچی ایک بڑی لیچی ایک انچ ڈالنا ہے صرف ڈالچینی کا ٹکڑا اور چار سے پانچ ڈالنا ہے لاؤں تو بس یہ خوشبو ڈال مسالہ اس میں جرائے گا کاندھے میں کاندھے میں تھوڑا ہلکا کلر چینج ہو جائے ہلکا سوفٹ پانا جائے تب یہ کھڑے گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو کاندھا کو ہلکا ہلکا سا کلر آنے کا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا کلر آ چکا ہے آپ چاہے تو اسی ٹیمز آدھا کاندھا لے کے لال کر لے اور آدھا کاندھا نکال کے ساڑ میں رکھ لے تو دو بار آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں دو بار کریں اس لیے کہ تاکہ کھڑے گرم مسالہ کا جو خوشبو جو فلیور ہے سارا اس میں کاندھے میں بھی تھوڑا آ جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ کاندھا پہلے سے کر کے الگ کر لی اور اس کے بعد یہاں پہ تیز پتہ ڈالیں گے دو سے تین اور یہاں پہ چکن ڈال دیں گے کاندھا میں ہلکا کلر آ گیا اس کے بعد ہم ڈالیں ہیں میرا کاندھا لال کیا ہوا پہلے سے رکھا ہوا ہے اس کے لیے نے تو پھر اگر آپ کا نئی ہے تو یہاں پہ کاندھا پورا لال کر لیجئے گا کوئی ویسونی بس کاندھا جلنا نہیں چاہیے تو میں نے یہاں پہ مٹھن چیکن لی ہوں چیکن کے جگہ پہ مٹھن بھی لے سکتے ہیں چاہے تو پورا پروسس مٹھن میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لسن درک کا پیشٹ میں نے تین چھمز دا لی ہوں میرا آدھا کلو چیکن ہے اور اس میں لاسون ڈدرک کا پیشٹ اور ہائی فلائم کر کے اچھے اسے لاسون ڈرک کے تھی ساتھ ہمیں چیکن کا بھنا کر لینا ہے چیکن کا کلر دُھوڑا چینج ہو جائے اور لاسون ڈرک کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کے لیے ہمیں ہائی فلائم پر دو سے تین منٹ بھنا آئی اچھے سے کر لینا ہے چیکن کا کلر بھی چینج جائے تنا بھنا آئیہ کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب تک وہ گھنائی ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ مجھے دار سا مسالہ اور خوشبودار ہمیں دالنا ہے تو وہ مسالہ کس طرح سے بنانا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے بادیاں کا فول لی ہوں دیکھیں بادیاں کا فول میرا تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو اس آپ سے میں نے دو لی ہوں لیکن آپ کا بڑا ہے تو ایک لے سکتے ہیں ایک بادیاں کا فول بڑا سائج کا ہوگا تو ایک لے لیچے کا سا زیرہ ایک شمچ دو شمچ نورمال زیرہ لینا ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا زائفل دالی ہوئی ہے خسنے سے خوشبودار کافی اچھا ہاتھی ہے تاسا توڑ کے آپ کو زائفل لے لینا ہے چھوٹی لیچہ لیچہ لینا ہے آپ کو چھے دو بڑی لیچہ لاغ لینا ہے ساعت سے آٹھ لاغ لینا ہے اور یہاں پہ کالی میلچ لینا ہے ایک چمچ بھر کے اور یہاں پہ بادیاں بادیاں کا پھول اور جعویتری لینا ہے جعویتری دیکھیں تھوڑا سا میرے کٹ کر کے لی ہوں جعویتری یہاں پہ جو ہے ریڈ کلر کا تو جعویتری لینا ہے اور دو انچ سریمشک یعنی دالچینی کا ٹکڑا دو انچ کا لینا ہے اور دو بڑی لیشی تو بس یہ کچھ کھڑے گر مسالہ جسے ہمیں روشٹ نہیں کرنا ہے ہمیں دائریک اسے پیس لینا ہے یہاں پہ چکن پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چکن تو ماشاءاللہ اچھے سے بھنائی ہمارا ہو چکا ہے چکن کا بھی کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے تو یہ ہائی فلیم ہی ہے یہاں پر اور بس اس کے بعد ہم سوکے مسالے اس میں دال دیں گے جیسے کی ایک چمچ جائے گا یہاں پہ حلدی پاورڈر اور یہاں پہ دالیں گے ہم چار چمچ دھانیا پاورڈر تو یہاں پہ ایک چمچ اور یہ ہے دوسرا چمچ اور یہ رہا تیسرا چمچ اسی طرح سے چار چمچ جائے گا چمچ نورمل چمچ ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے اسی چمچ سے دالیں گے چار چمچ دھانیا پاورڈر اسی کے ساتھ ہم دالیں گے میرشی پاورڈر تو میرشی پاورڈر آپ نے ملشی پورڈر ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ریٹ چلی پورڈر اس سے کلر کافی اچھا آئے گا تو یہ میں دالوں گی دو چھمچ تو یہ ایک چھمچ اور یہ رہا دوسرا چھمچ تو بس دو چھمچ دالیں گے اس سے کلر کافی اچھا ہے گا یہ ضرور ڈالیے گا اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں ڈالیں گے تو بس کلر کا ڈیفرینٹ ہوگا لیکن کوشش کیجئے گا مل جائے مارکٹ میں آسانی سے ملی جاتا ہے ریٹ چلی پورڈر بولیں گے نا تو مل جاتا ہے آسانی سے بس یہ دو چھمچ ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر دیں گے یہ اس ٹیم ہم اس لئے دالیں اس سے نام کلر کا تیل میں اس طرح سے جب بھنائی ہو جائے اس کے بعد یہ مسائلہ جو دالیں گے تو اس سے کلر کافی اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بھی کافی الگ سا لوک آٹ اور ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں اس ٹیم ڈالی ہوں بس اچھے سے کھلی مکس کر دیں گے بس کھلی مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک کٹوڑی دہی ڈالیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ ٹیماتر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ٹیماتر ڈالنا ہے تو پاس سے چھے ٹیماتر یہاں پہ ڈال دیجئے گا اگر ٹیماتر نہیں ہے تو پھر دہی اس طرح سے دہی ڈالیں گے ایک اٹوڑی بھٹ کے اچھے سے دہی کو سویٹ لینا ہے دہی ڈالنے کا ٹیم فلیم لو کر دینا ہے یا اس پر فلیم لو کر دیجئے گا تو یہاں پہ میں نے بھنائی اچھے سے کر لی ہوں جب تک دہی کا پانی نہیں سکتا ہے اتنا بھنائی کر لیجئے گا اس کے بعد ہری میرشی بھی سے کٹ کر کے تھوڑا ہری میرشی ڈالیں گے تھوڑا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے تو نمک میں ایک چمچ بھڑ کے ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورٹنگ ڈالیں گے بس اچھے سے مکس کرنا ہے بھونائی یہاں پہ ہو چکا ہے تیل کتا اچھا دیکھ رہا ہے لیکن بس یہاں پہ بھونائی دہی کا ساتھ اچھے سے بھونائی ہو چکا ہے کمپلیٹ بس ابھی کو اچھے سے مکس کروں گی میں اور یہاں پہ مکس کرنے کے بعد دو منٹ اور دو سے ایک سو دو منٹ اور بھونائی کرنوں گے تاکہ ہرا دھنیا ہری میرشی فلیور ہے جو وہ بھی اس میں آج ہے اچھے سے اور اس کے بعد ہم پانی ڈالیں گے یہاں پہ میں پانی دو گلاس ڈالوں گے پانی کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گا کم ہی پانی ڈالیں گا کیونکہ یہ گریوی بھا ہمیں بعد میں مکس کرنا ہے اس کے لیے پانی آپ پہ کم ہی ڈالیں گا یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی ڈالیں ہوں اور لگ بھگ ایک گلاس پانی ہمیں یہاں پہ سکھانا ہے اور ایک گلاس لگ بھگ بچانا ہے تو بس اس اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کر ہائی فلیم پر ہم اسے ڈھاک کر تھوڑا سا کھول کے چھوڑ دیں گے اس طرح تھوڑا سا کھلا چھوڑیے گا اور اسے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اور آ جاتے ہیں دوسرے سائیڈ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ تھنڈا جلدی نہیں ہو رہا تھا تو میریچرو دال گھوٹنی سے ہی اسے گھوٹ لیتے ہیں یہ گھوٹنے کا جو پروش سے سے کسی گھر میں کسی سے کا مدد لے لی جائے مکسر میں پیس لیجیگا اگر کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے تو مکسر میں کر لیجیگا اپنے ہاتھ سے مت کیجئے آپ کا ہاتھ کافی زیادہ دکھنے لگ جائے گا اس کے لئے خیال رکھتے ہیں گھر میں کوئی بڑا ہے کوئی مرض ہے تو اس کا مدد لے لیجیگا کوئی بھائی ہے میں تو اپنے شوہر کا مدد لے لیتی ان کو بھی تو پتا چلے کتا محنت لگتا ہے تو اس طرح سے اس کو گھوٹ لینا ہے تو اس کے بعد جاتا وہاں پہ گھوٹ بھی رہتے ہیں میں یہاں پہ چکن بھی چیک کر لیتی ہوں تو یہاں پہ چکن چیک کریں ماشاءاللہ سے 10 minute high flame پہ چھوڑی تھی اس کے بعد low flame کر کے 15 minute چھوڑی تھی ہمیں چکن کو نہ over cook کرنا ہے چکن کو cook نہیں کرنا ہے چکن کو cook ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اسے over cook کرنا ہے 15 minute low flame پہ چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر کا gravy اس طرح سے تھوڑا سا سائٹ کر لیں گے تو اوپر پر سے تیل تھوڑا زیادہ ڈالنے کے لئے اسی لئے ڈالنا ہے تاکہ ہم بعد میں اسے use کریں گے کس طرح سے کریں گے اور اس کے بعد چکن بھی ہم نکال لیں گے یہاں پہ میں نے چکن جیسے ہڈی والا لیتی آپ چاہے تو بولنس بھی لے سکتے لیکن ہڈی والے میں جو تیسٹ آتا ہے اس کے لئے ہمیں یہاں پہ چھاٹنا ہے تو ہمیں نکال لینا ہے اور یہاں دیکھے گریہ بھی کتا بچا ہے پانی بچنا چھوئے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ کھڑے گرم مسالہ جو جیسے کی بادیاں کا فول ہے اور یہ تیز پتہ ہے تو اسے کھڑے کھڑے جو گرم مسالہ ہے اسے ہٹا لینا ہے نکال دینا ہے تو موہ میں آئیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم کھڑے گرم مسالہ ہٹا لیں گے جتا ہو سکے نکل جائے گا وہ نکال لیں گے دیکھو میں لگڑا بنا رہی ہے دیکھو کیا کر دیوں میں لگڑا بنا دیوں خاصو دیکھو لگڑا بنا رہی ہوں میں لگڑا بنا رہی ہو ہاں لگڑا لگڑا ایسا ہی رہتا ہے ہاں ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں میری بیٹی بھی میرے مدد کرنے کے لئے آگے پیچھے کرتی ہے ماشاءاللہ سارے تین سال کی ہو گئی ہے میری بیٹی اور ماشاءاللہ سے میں کو دیکھتی ہے زیادہ محنت کچھ کر رہی ہوں میں محنت والا کام تو آگے پیچھے کرتی ہے ممی لاؤ تو تھک گئے ہوں گے بہت احساس کرتی ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہے واقعی رحمت ہے میرے لئے بہت بہت لگی ہے ماشاءاللہ سے آگے پیچھے کرتی ہے دیکھتے ہیں ہمیسا دل سے دعائی نکلتا تھی ہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھائی ہوں دیکھیں کہ اس طرح سے وہ بھی لگی ہوئی ہے ماما لاؤ میں کر دوں ڈیڈی کے بھی ہاتھ سے بار بار لیڈی داؤ ڈیڈی میں کر دوں تم بھی تھک گئے ہوں گے کرتے کرتے ایسا بول کے تو اس ٹیم جو یہ مکمس کرنے کا مکمس کرنے کا اس سے نا یہ اس ٹیم کسی آدمی کا لے لیجے گا سہارا کوئی بھائی ہو گھر میں کوئی بھی بڑا ہو کیونکہ آپ اکیلے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں بولوں گی نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ کافی زیادہ تھک جائیں گے اکیلے کرنے میں تھوڑا بہت جیسے وہ بھی ہیلپ کیے تھے اور میں بھی بنائی تو ماشاءاللہ بہت جلدی بن گیا تو بس اچھے سے مکس مکس آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے تو گریوی ڈالنے کے ٹیم تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے کیجئے گا تاکہ گیرے نہیں بس اچھے سے اسے بھی مکس کر لینا ہے گریوی کو بھی بس یہاں پہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے سارا چکن کا گریوی اس کے پاس میں نے کاندہ لال کر کے پہلے نکال لی تھی دو کاندہ بڑے سہج کا تو اس لئے دو کیتی کہ تاکہ یہاں پہ ایک لگ جائے گا اور ایک ہمیں بعد میں کام آئے گا تو بات میں کس طرح سائے گا وہ بات میں بتاؤ گے پہلے یہاں پہ دیکھ لیں ایک مرٹھی ہمیں یہاں پہ ڈال دینا ہے اس سے ٹیسٹ کافی اچھا ہاتا ہے تو اس سے اوپر سے اس طرح سے ڈالیں گے اور ایک آدمی کو لگائی رہیں گے کہ تم اپنا یہ کام کرتے رہو مکس مکس کرنے کا اور اوپر سے تھوڑا ہرہ دھانیا پودینہ بھی دالنا ہے تھوڑے تھوڑے سے اور ڈال کے اسے بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے تو جسے پہلے پودینہ ڈالی ہوں اور اس ٹیم میں ہرہ دھانیا ڈال رہے ہیں تو ریکھیں میرے بیٹی کا بھی اس میں ہاتھ آ رہا وہ بھی مممہ میں بھی کر رہی ہی نا چھوڑ دو بیٹا وہ ہمیں سا ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اللہ پاس ہر گھر میں ایک بیٹی دے اس طرح سے احساس والی احساس کرنے والی اب بیٹیاں احساس والی ہوتی ہی ہے اور بس اس کے بعد یہاں پہ مکس ہو گیا دیکھیں تو اس کے بعد ہم جو گرم مسالہ میں نے خوشبودار شو بنائی تھی بس وہ مسالہ اس میں ڈالنا ہے اس ٹیم تو اس ٹیم ہم پورا مسالہ نہیں ڈالیں گے ہم ڈالیں گے صرف دو چمج یہاں پہ میں نے دو چمج دو چمج نکالیں گے اور جو بچے ہوئے ہیں اسے سیڈ میں رکھیں گے کیونکہ کتے لوگوں اوپر سے کھانا پسند ہوتا ہے جسے میرے شوہر کو پسند ہے اوپر سے گرم مسالہ بھی ڈال کے کھانا تو اس کو ہم ابھی گرم مسالہ کو ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم مکس مکس کر دیں گے گھٹلی بھی بننے کا چانس ہو سکتا ہے کھڑے گرم مسالہ کا اس کے لئے ہم اس میں ٹھوڑا پا ٹھوڑے پیس ڈائن dois comuns ڈائیں گے ڈائن dois جیسے ‍ور Saul کیونکہ مکس کرنا ہے これ ڈائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ چکن کو بھی میں یہاں پہ ریسے 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 ہو چکے ہیں تو آپ کے مدد سے کیجئے کہنا تو بہت جدی آپ کا چکن ریسے ریسے ہو جائیں گے اور وہ ہڈی کو بھی سیڈ میں کریں تو اور اسے بعد تھوڑھوڑا چکن کو نہیں دالنا ہے اور جتنا ہو سکے کیوں کی یہاں پہ آپ کو چکن کے جتنا ہاں چلائیں گے اتنا اچھا آپ کا ریسے ہو لے گا تو یہاں پہ آپ کو دلاؤں چکن کریں گے میں نڈال دیں گے اور مکمس کرنا رسے ریسے 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 جو بنیں گے نا اسی طرح اسی سے بنتے ہیں چکن جو ریسے ریسے کر کے ڈالتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک ایک چکن دم کھول گیا تھا جب اس طرح سے میں نے تھوٹے موٹے موٹے بھی چنگ دیکھنے چکن کے لیکن وہ سارے کھول جائیں گے آپ کے اس میں جب دالیں گے نا اس طرح سے جو میش میش کریں گے نا تو میش کرنے سے سارے چکن کھول جاتے دم ریسے ریسے ہو جاتے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی بڑی بوٹی ہو جتنی بڑی بوٹی ہوگی نا اتنے اچھ ریسے ہوں گے تو میری یہاں پہ چھوٹے بوٹی تھی کیونکہ ہم لوگا بعد میں ریسے 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 ہوا کی یہ بنائیں گے بول کے لیکن ہم لوگوں کو کچھ اور سوچے سے لیکن بعد میں ریسے ریسے ہوا تو ملیک چلو یہی چکن سے بنا دیتی تو بس تو اچھے سے مکمس کر دینا ہے اور جب آپ ریسے 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 بڑا بوٹی بنائیں گے لیجے گا اس کے بعد میں نے دو میڈیم سارچ کا نیمبو لی تھی چٹ پٹا بنانے کے لیے بنانا ہے ہمیں دو میمبو کائی رسے دالنا ہے اسے بھی مکسکر لینا ہے اس کے بعد 2 چمچ چاٹ Lukas داننا ہے میں نے لی ہو یہ چک مسال آومہ دالنا ہے 2 چمچ تو بس اسے بھی اوپر سے ڈال دوں گی اس طرح سے اور اچھے سے پھر اسے بھی مکس کر لینا ہے تو بس اب اس کے علاوہ کوئی اور مسالہ نہیں جائے گئے لانس چٹ مسالہ تھا بس اچھے سے مکس ہمارا ہو چکا ہے اور یہاں ہماری مہنمت کی طرح اچھا رنگ لائی ہے اور اسی تیز کی بات کچھا ہے تو ماشاءاللہ اسی کوئی جواب نہیں ہے تیز کا لیکن ہاں اس کو فلیکن کرنے کے بعد میں بتاؤں اس طرح سے مجھے دار ہوا یہ اور بس سے کچھ میں جب آسو چکن جب لیں گے تو بس ریشا جو تھوڑا کم کم لکھ رہا ہوگا آپ کو تھوڑا کم ریشا بنا ہے لیکن جتنا بننا میں سوچی تھی تو تھوڑا کم ہی بنا ہے کیونکہ جو ہے ہمارا وہ کٹی بوٹی تھا اس کو جیسے اور ہم نے دلیا یوز کرے ہیں تو دلیا کو جیسے فرشا کم ہوا لیکن ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور فلیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کچھ اس طرح سے تیاری کر لینا ہے تو یہ ہماری گریبی جو ہم نے نکال کے رکھے تھے تو شل یہ کس طرح سے کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں تو بس اسے ہمیں ڈالنا ہے وہ ماشاءاللہ بہت دلیا جھباب بنا تھا میری کہنے پہ ایک بار ضرور سے ٹائے کیجئے گا سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو اسے بھی پسند آ رہی ہوگی تو اپنی فرنس اور فیرمیلی کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے گا کیونکہ ویڈیو برانے میں کافی زیادہ محنت لگتا ہے اور بارش بھی ہو رہی تھی کافی زیادہ تو دو تین دن سے یہاں پہ لگاتار بارش ہو رہی ہے ممبئی میں تو اس میں بارش کے ساتھ ساتھ بارش کو بھی دیکھنا اس کی بھی آواز اور بارش بھی ہمارے کھرزی سے بہت زیادہ گھر میں بھی بہت زیادہ بارش آ رہی ہے اس کے وجہ سے بہت پرابلم ہو رہا تھا بنانے میں لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کری بہتر سے بہترین بنانے کی ویڈیو اچھا سے بنے بول کے تو پسند آئے ہوگی ریسپی تو لائک کیجئے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بیلکل مد بھولی اور اس طرح سے پریٹنگ کر کے انجوائے کیجئے گا جب بھی بنایا دھنیا پودینے کی کونٹیٹی گھر میں تھوڑا زیادہ رکھتے گا زیادہ لائیے گا دھنیا پودینہ اوپر سے اس طرح سے ڈالنا ضروری ہے اور نیمو بھی ڈالنا ہے اور بلیسٹہ بھی ڈالنا ہے اور اوپر سے اس طرح سے تھوڑا سا گریبی بھی ڈالنا ہے اور اس کے بعد انجوائے کرنا ہے چھو مجھا ہے گنا ایک چمج میں ایک نیوالے میں آپ کو خوشی ملے گی نا اپنے محنت کی کیا ہی بتاؤ ایک بار ضرور سے ڈیائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور سے شیئر کیجئے گا کافی زیادہ ذہنب لگی ہے یہ ریسپی بنانے میں اور آپ جب بھی بنائیے گا اپنا قیمتی رائی کا اظہار کرنا بلکل مد بھولے گا آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی جیسے کی میں نے بتائی ہوئی ہے ایک گھنٹے میں بن کے تیار ہوگا تو ایک گھنٹہ پہلے آپ کو فلا لیں دل کو سبیں کو فلا اچھے اس ہے فلا räکس 1 گھنٹہ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم چڑھائیں گےw چڑھائیں گے تو چڑھانے کے بعد یہاں پہ ہم چڑھا لیں گے ہیں تو دل چھلا لیں گے poreحerی ہیں اور گھلی سے اللہ ہے اور نہیں ان لوگ چھپو ٹیم ہم جب کے بعد22 اس مال کو ڈائیں گے پورے کے簡ی حโرے جو ٹیم میں جب میں کسکتے ہیں جا کو ٹھیک اور کوئی بھی بھی بنانے کے لئے گھر میں کسی کا مدد لے لیجئے گا چکن کا ریسہ نکالنے کسی کو دے دیجئے گا چکن کا ریسہ نکال دو اور کسی کو میش کرنے کے لئے دیجئے گا ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں جیسا میں جس طرح سے میں نے ہاتھ سے کیوں کو دال گھٹنی سے ایسا میش کریوں اس طرح سے میش کریں یا پھر تھنڈا کر کے اسے مکسر میں پیسے گا تو بہت آسان ہو جائے گا مکسر میں لیکن یہ تھے گھر میں میرے چھٹی پر میرے شوہر تو میں نے کوئی کام میں لگا لیتی ہوں ان کو بھی تو پتا چھلے کی کتنا محنت لگتا ہے تو ماشاءاللہ وہ بھی محنت اصول ہے پھر دوس محنت اصول ہے اپنا ماشاءاللہ بہت ہی تیشتی بنا ہے بہت ہی لازم بنائے ایدم ریسے ریسے دیکھ کے تو بھی خوش ہو گئے وہ ماشاءاللہ لیکن انہوں نے بھی محنت کی اتنا محنت کرنے کے بعد جو فل ملتا ہے اس میں جو خوشی ملتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی ترائے کیجئے گا ضرور سے مجھے انتظار رہے گا آپ کی کمنٹ کا کیا آپ کا کیسا بنا اور ضرور سے اپنا قیمتی رکھے ہزار کیجئے گا ملتی ہے میرے ریسے پی کے ساتھ میرے ریسے پی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی